پرشن یہ بات کسی سے چھپت نہیں کہ جس ویکتی نے رمضان کے دن میں اپنی پتنی سے سمبھوک کر لیا اس پر ایک غلام آزاب کرنا، اتھوہ لگاتار دو مہینے روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں ارثات غریبوں کو کھانا کھلانا انیوار جائے پرشن یا ہے کہ اگر آدمی اپنی پتنی سے ایک سے ادھک بار اور ویبھنے دنوں میں سمبھوک کر لے تو کیا وہ پرتیک دن کے بدلے دو مہینہ روزہ رکھے گا یا کیول دو مہینے کا روزہ رکھ لینا ان سبھی دنوں کے لیے کافی ہے جن میں اس نے سمبھوک کیا ہے یدی اسے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ جس نے اپنی پتنی سے سمبھوک کیا ہے اس پر اوپر یکت حکم لاغو ہوتا ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جتنے دن اس نے اپنی پتنی سے سمبھوک کیا ہے اس کے بدلے ایک دن قضا کرنا ہوگا تو اس کا کیا حکم ہوگا کیا پتنی پر بھی اسی طرح کفارہ انیوارگ ہے جس طرح پتی پر انیوارگ ہے کیا کھانے کے بدلے پیسہ بھکتان کرنا جائز ہے کیا اپنی طرف سے اور پتنی کی طرف سے ایک ہی مسکین کو کھانا کھلانا جائز ہے یدی کسی کو کھانا کھلانے کے لیے نہ پائے تو کسی خیراتی سنستہ کو اداہرن کے طور پر ریاض میں اسٹھت جمعیت البر یا کسی ان میں سنستہ کو دینا جائز ہے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گڑگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے جس ویکتی پر روزہ انیوارج ہے پر تھم یدی اس نے اپنی پتنی سے رمضان کے دن میں ایک بار یا ایک سے ادھک بار ایک ہی دن میں سنبھوک کیا ہے تو اس پر ایک ہی کفارہ انیوارج ہے یدی اس نے پہلے سنبھوک کا کفارہ نہیں دیا ہے اور یدی اس نے رمضان کے دن میں کئی دنوں میں سنبھوک کیا ہے تو اس پر سبھی دنوں کے انسار کفارہ انیوارج ہے جن میں اس نے سمبھوک کیا ہے دوسرا اس پر سمبھوک کرنے سے کفارہ انیوارج ہوا ہے چاہے وہ حکم سے انبھگی ہی کیوں نہ ہو اس پر سمبھوک کے کارن کفارہ انیوارج ہے تیسرا پتنی پر بھی سمبھوک کے کارن کفارہ انیوارج ہے یدی وہ اس معاملے میں اپنے پتی کی بات ماننے والی تھی کنٹو جسے بادھ کیا گیا ہو اس پر کوئی چیز انیوارج نہیں ہے چوتھا کھانا کھلانے کے بدلے پیسہ دینا جائز نہیں ہے اور ایسا کرنا اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا پانچوا ایک ہی مسکین کو آدھا سا اپنی اور سے اور آدھا سا اپنی پتنی کی طرف سے کھانا کھلانا جائز ہے اور اسے ان دونوں کی طرف سے ساٹھ مسکینوں میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا سمجھا جائے گا چھٹھا اسے ایک ہی مسکین کو دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی خیراتی سلسطہ یا ان کسی کو دینا جائز ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں پر وطرت نہ کریں مومن پر انیوار گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کفاروں اور ان واجب چیزوں سے بری کرنے کا ابھی لاشی رہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے تطہہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتار اور ان کے ساتھیوں پر دیا اور شانتی افطرت کریں